بزرگان محترم امت کی ماں و بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رمضان المبارک سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت ہمارے سامنے رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہمارے سامنے ہے ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں معلوم کن کن انداز سے مانگ رہے ہیں یہ دعاوں کی قبولیت کے ایام ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے علاوہ اللہ سے جو کچھ بھی مانگنا ہے اپنی جو حاجتیں ہیں اپنی جو ضروریات ہیں وہ اللہ سے مانگنے کے یہ ایام ہیں یہ دن دعایں قبول ہونے کے دن ہیں اور اس مہینے کی راتیں دعاوں کو آسمانوں پر اٹھا لینے والی راتیں ہیں تو آپ میں سے کئی اہباب کئی روزہ دار اللہ سے نا جانے کون کون سی دعائیں مانگتے ہیں کئیسی کئیسی دعائیں مانگ رہے ہیں آج ایک بہت چھوٹی لیکن ایک بہت جان رکھنے والی دعا کی تعلق سے بات کرتے ہیں کون آدمی پریشان نہیں ہے کسے پیسے کی کمی نہیں ہے کون بھوکا نہیں ہے نہیں معلوم اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کھانا میسر نہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں اکابرین امت نے بہت اچھی دعا سکھائی ہے کہ ان مقبولیت کے ایام میں اس دعا کو کسرت سے پڑھا جائے چھوٹی سی دعا ہے اللہم موسے رزقی و مانی اے اللہ میرے رزق اور میرے مال میں اسعت اتا فرما یعنی اسے بہت زیادہ کر دے بہت زیادہ بڑھا دے کتنا زیادہ کر دے اسعتاً اتنا زیادہ کر دے کہ لا احتاج الہ احد من خلقک میں تیری ساری مخلوق میں ان دو چیزوں کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ رہوں کسی کا محتاج نہ رہوں میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں کسی کے آگے اپنی مجبوریاں بیان نہ کرتا پھروں مجھے ایسا بنا دے چھوٹی دعا اللہم موسے رزقی و مالی اسعتاً لا احتاج الہ احد من خلقک انکا انت الوہاب بے شک اے اللہ تو نوازنے والا ہے کنکر کو پہاڑ بنانے والا ہے چھوٹی سی کمزور بیچ کو بہت بڑے درخت میں تبدیل کرنے والا ہے رائی کا پربت بنانے والا ہے تو نوازنے والا ہے ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی دعا کو ہماری مقبول دعاوں میں شامل فرما دے ہماری دعائیں اللہ فوراً خبول فرمائے یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کا وہ انداز سکھا دے جس سے اللہ رب العزت فوری دعائیں خبول کر لیتے ہیں وَعَقِرُ الدَّعَوَانَةً اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ